گزشتہ رمضان میں سفر کی وجہ سے کچھ روزیں چھوٹ گئے تھے اور ان کی قضا نہیں ہو پائی تھی یہاں تک کہ یہ رمضان آ گیا ہے اب ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے گنہگار ہوگا وہ شخص جو اس کے اپنے متینا وقت کے اندر اس کو اس کی قضا نہ کرے اور تقصیر اور کوتاہی کی وجہ سے اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ فریضہ اس کے ذمہ میں باقی رہ جائے یہاں تک کہ وہ فریضہ دوبارہ اس کے درمیان نہ پہنچے اس لئے وہ شخص گنہگار ہے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے اور جتنے دن کی قضا ہے رمضان گزر جانے کے بعد اتنے دن کی روزیں وہ جلد سے جلد رکھ کر کے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کرے بہت سارے اہل علم نے قضا کے ساتھ کفارے والی بات بھی کہی ہے کہ اگر دوسرا رمضان آ گیا اور اب تک نہیں کیا تو وہ شخص قضا کے ساتھ کفارہ بھی دے کفارہ یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا فر بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا جتنے دن اس کا چھوٹا ہوا ہے وہ تنے دن کو روزہ رکھے اور جو ایام اسے قضا کے دیئے گئے تھے ان ایام میں نہیں کیا اس لوگ نہگار ہوگا کیونکہ تقصیر اور کوتاہی اس کی زندگی میں پائی گئی قضا کے تعلق سے تو اسے اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ اس کی اس کمی اور کوتاہی کو معاف فرما دے اور آئندہ اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے